میں سکول کے ٹیفن میں فلس سبجیاں لاتا ہوں ساتھ میں روٹی ممی صبح اٹھ کے ٹیفن کا ٹیفن بناتی ہے اور وہ بہت محنت بھی کرتی ہے اور میں وہ سارا کھاتا ہوں اور میں فلس فوڈ نہیں کھاتا زیادہ کیونکہ ممی منا کرتی ہے اور سکول میں جو ٹیفن دیتی ہیں اس میں مجھے زیادہ تر ہری سبجیاں ہی دیتی ہیں تھائنگ یو سکول ٹیفن پر یہ بہت سی پیاری باتیں کرنے والا یہ سٹوڈنٹ ہے ساغر کٹس اکیڈمی کا اور یہ کھیل ہے ایکسٹرم پور کا ایکسٹرم پور تو آپ سب جانتے ہیں دوستوں کہ اچانک سے آپ کو کوئی ٹاپک مل جائے بولنے کے لیے تو اس بچے نے بہت پیاری بات رکھی اپنے سکول ٹیفن کے بارے میں اور اپنی ماں کو گریٹیٹیوٹ دینا نہیں بھولا کہ کتنی مہنت سے ماں اس کے لیے صبح صبح ٹیفن تیار کرتی ہے اور وہ بھی ایک بہت ہیلڈی ٹیفن تو اس ہیلڈی ٹیفن کی بات اس پوچن کی بات ہو رہی ہے راستی پوچن سپتہا کے موقع پر اور اس دیوز کو منائے جا رہا ہے اتراخن مکتوستی ویدیالے کے دوارا اس بار ساگر کٹس اکیڈمی میں نمسکار دوستوں میں ہوں سنیت آبازکر اور آپ سن رہے ہیں 91.2 FM پر بدل تیش شہر کی دھڑکن ہلو حلدوانی یعنی کہ اتراخن مکتوستی ویدیالے کا سامودائک ریڈیو تو دوستوں راستی پوچن سپتہا چل رہا ہے اور اتراخن مکتوستی ویدیالے کا گرہ ویجیان بیبھاگ بہت جورشور سے پورے سپتہا بھر کارکرم آیوجیت کر رہا ہے تو اس پوچن سپتہا کو منانے کے لیے ہوم سائنس دپارٹمنٹ کی فیکلٹی آج پہنچی ہوئی ہے حلوانی شہر کے میٹرکس ہسپیٹل کے پاس میں استhit ساگر کٹس اکیڈمی میں جو کہ 2003 سے سنچالیت ہو رہا ہے 8 میں تک کا سکول ہے کریچ کی ویوستہ بھی یہاں پر ہے تو اس سکول میں بہت جورشور کے ساتھ یہ دیوست منایا جا رہا ہے بہت ساری کھیل بچوں کے ساتھ کھیلے جا رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ منچ پر کئی ساری باسکیٹس میں لاؤکی، قدو، تورائی، بھنڈی بہت ساری سبجیاں رکھی ہوئی ہیں تو یہاں بھی ایک کھیل کا حصہ ہے اور اس کے لابے ایکسٹرمپور تو بچے کھیل ہی رہے ہیں بہت سارا انجوائی کرنے کے ساتھ تو سب سے پہلے آپ کو سناتے ہیں پروفیسر جیتین پانڈے کی بات جو کی اتراخن مکتوستی ودیالے کی سواستی ویجیان ویدھیا ساکھا کی ندیشک ہیں بہت راستی انتراستی منچوں پر اپنے پیپر پریجنٹ کرتے رہتے ہیں لیکن یہ یقیناً پہلا موقع ہوگا جب بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمبودیت کرنے کا انہیں موقع مل رہا ہے تو آئیے سنیتے ہیں کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں بچوں سے جنرلی ہم نے دیکھا ہے کہ ہم جتنے بھی ایسے ایونٹس مناتے ہیں ایک دن یا دو دن کے ہوتے ہیں یہ پورا سپتہا ڈیڈیکیٹڈ ہے نیوٹریشن کے لیے جسے ہم سپٹیمبر کے فرسٹ ویگ میں مناتے آئے ہیں 1982 سے تو یہ اس ایونٹ کی سگنیفیکنس کو درس آتا ہے نورملی ہم ایک ہوتے کا کوئی تیوار نہیں مناتے یہ بیسکلی ایک پلیٹ فارم ہے آپ کو نیوٹریشن کے پتی جاگرک کرنے کے لیے ہمارے جو ندوان پروفیسرز ہیں انہوں نے پوری ایکٹیوٹی شیڈیول کی ہے پورے ہفتے کے لیے جس میں آپ کو نیوٹریشن کے بارے میں جاننے کے لیے ملے گا میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا ہماری باڈی ایک انجن کی طرح ہے سب کے گھر میں گاڑی ہے سکوٹی ہے سب کے گھر میں ہے انجن ہے کس سے چلتی ہے پیٹرول سے پیٹرول بھی فیول ہے ڈیزل بھی فیول ہے کیروسین بھی فیول ہے لیکن انجن کے ٹائپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کونسا فیول سے وہ چلے گا پیٹرول کی گاڑی پہ اگر ڈیزل ڈالو گے تو ایکزاست ہو جائے گا نہیں چلے گا اسی پرکار ہماری باڈی میں بھی ہماری ایکٹیویٹی کے حساب سے ہماری باڈی کے حساب سے رائٹ نیوٹریشن چاہیے رائٹ فیول چاہیے ٹھیک ہے نہ کہ اول فوڈ اس کے علاوہ ہائیڈریٹ ہونے کی بھی بہت ضرورت ہے اور ایکسرسائز سیزیکل ایکٹیویٹی ان سب کی بھی ضرورت ہے ہمارے جتنے بھی ابھی یہاں پہ پروفیسرس ہیں آپ کو اس کے بارے میں ایڈیوکیٹ کریں گے میں بدھا ہی دینا چاہوں گا ساگر ایکیڈمی کے مینجمنٹ کو اور ان کی ٹیچرس کو کہ انہوں نے یہاں پہ یہ ایکٹیویٹی پلان کی ہے تاکہ بچے ابھی سے اس بارے میں اویر ہو سکیں تو میری شکہ کامنا ہے آپ کے لیے اور ساتھ میں لیٹ اس ٹیک دس مومنٹ ہم اپنے جو کسان ہیں ان کو بھی یاد کریں جنہوں نے ہمیں فوٹ سیکیورٹی کے شیطر میں ہمیں آتنے نربھر بنایا ہے تو آئی وانٹ تو ٹیک دس اپورچنیٹی تو تھینکس آور فارمرز آلسو آئی ویشیو آل اگریٹ لیننگ ایکسپیرینس تینکیو تو دوستو جتین پانڈے جی کو اس وقت آپ سن رہے تھے تو کارکرم میں آگے بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اندرہ پانت جی کو جو کی ساگر کٹس اکیڈمی کی اونر ہیں میں پہلے تو نمشکار میرا سارے اوپن یونیورسٹی کے جتنے بھی ورکرس ہیں ایون جو وہاں کے ٹیچرز ہیں وہاں کے پروفیسرز ہیں وہاں کے دین سر ہیں ایون وہاں کے ڈیکٹر سر ہیں تھینکس ٹو آل آل اف یو آنڈ ماہم یہ جو آج ورکشپ جو فوڈ این ہائیجین سے ریلیٹیٹ رکھی گئی تو میں کیا بتاؤں میرے بچوں کے لیے چھوڑے بچوں کے لیے بہت ہی بینیفیٹیبل کیونکہ آج کل کا سمجھتے ہیں آج کل کا جو ٹائم ہے اس میں دو سال کا ڈھائی سال کا تین سال کا کھانا نہیں چاہتا ہے بچہ میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہم خود سربائیو کرتے ہیں از اونر اپ دا سکول از اپرنسپل اپ دا سکول کی بچہ کھانا ہی نہیں چاہتا ہے تو اگر یہ فورڈ اور ہائیجین سے ریلیٹیڈ کیا ان کی اوبرال باڈی کے لیے انٹرنل باڈی کے لیے کیا زیادہ ضروری ہے وہ آج سارے پروفیسرز نے آکے جو جانکاری ہمارے بچوں کو دی ہے اور اس کے ساتھ ان کو اتنا ایسپائر کیا گیا ان سب چیزوں کے لیے چاہے پورس چاہے ویجیٹیبل چاہے اور میرے ساگر کیفسرز میں تو آتے رہیے کیونکہ جس سے میرے بچوں کو بینیفیٹ ملے میں اس کے لیوہ جیسے آپ ارسیے سے کام کر رہی ہیں بچوں کے بیچ میں تو دیکھیں ہم لوگ اپنی ڈیوٹی کر رہے کی بچے پہ اس کو ہائیجینک رکھیں اس کو جو اس کے باڈی کے لیے چاہے بیجیٹیبل سہیں لیکن اس میں میں سب سے پہلے چاہوں گی کہ مجھے پیرنٹس کا سی یوگ ملے کیونکہ دیکھیں سکول ہوتا ہم نے سارے جتنے ریعت بیٹڑے ماں کی ٹھیک نہیں ہے فادر کی ٹھیک نہیں ہے تو اس بیچ ہم یہ کوشش کرتے ہیں جیدہ سی زیادہ کہ دوسرے کے بچے کے ٹیپن سے شیئر کروائے جائے تاکہ بچہ بچہ کھائے نہ کھائے لیکن سکول ایک بیٹ بیٹ بانڈیشن تو ہوتا اتنا سارے پیارنٹ جانتے ہیں ایک پیار بھرا بانڈیشن تو ہوتا یہ بانڈنگ ہوتی تو ہم ضرور چاہوں گی کہ یہ پور ضرور آئے اور میرے کھائے تو دوستو اندرہ پنت جی کو آپ نے سنا جتنی پیاری باتیں وہ کرتی ہیں اتنا ہی بچوں سے اس نہے بھی رکھتی ہیں بہت عرصے سے لگ بھگ تیس پیتیس سالوں سے سکشا کے پیشے میں ہیں تو ایک مشن کے طور پر اس پیشے کے ساتھ جوری ہوئی ہیں بہت شدت سے جوری ہیں تو دوستو کارکرم میں آگے بھڑتے ہیں اور کریہ بگیان بھاگ میں آسیسن پروفیسر ڈاکٹر دیپی کا ورما بچوں سے کچھ باتیں کر رہی ہیں ان کو ایکسٹرم پور کھیل کھلا رہی ہیں اور کھیل کھیل کے بیچ میں ہی جبان سے کچھ کبیتہ پھوٹ پڑتی ہے جو ہم آپ تک پہنچ جانا چاہتے ہیں جیسے آپ سب کو پتہ ہے ہمارے تینوں میل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے صبح کناشتہ دو میر کا کھانا اور رات کھانا صبح دن اور رات کھانا بھرتا ہمیں طاقت کھزانا اگر نہیں کھائیں گے سمی پر ہم تو بیماریوں سے گھر جائیں گے ہم کچھ باتیں رکھنی ہیں ہمیشہ یار جو جیون بھر رہیں گی آپ سب کے ساتھ ساف ہاتھ ساف کپڑے اور ساف دا ہر بیماری کو دیتے ہیں مات نا خون اگر ہوں گے ہمیشہ کٹے اور ساف تو کٹانو بولیں گے کر دو ہم کو ما ایک بات اور ہے بہت خاص جو سب کو دلاتی ما کی یاد گھر کا ٹیفن ہے سب سے اچھا جسے پسند کرے ہر ایک بچہ تو پیارے بچوں ساف صفائی اور سمی پر گھر کا کھانا سدھرے گا بچپن اور لائے گا خوشیوں کا خزانہ بچے کویتاؤں کی جبان گیتوں کی جبان بہت جیدہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اس لئے بہت اچھا طریقہ ہے کہ ہم پوسن کی چیزیں کھیل کھیل میں سکھائیں کویتا کے جریعے سکھائیں گیتوں کے جریعے سکھائیں تو دوستو کارکرم میں آگے بڑھتے ہیں اور ساگر Kids Academy کی کچھ ٹیچر سے باتشیت کرتے ہیں کہ ان کو آج کیسا لگ رہا ہے تو سنتے ہیں گیتا دشوالی کو ریلیف ملتا ہے تو ہمیں بھی اچھا لگتا بچوں کو بھی اچھا لگتا تو کافی اچھا رہا ہمیں میں سن تو دوستو گیتا دشوالی کو اس وقت آپ سن رہے تھے اترہ خند مکتب سوید دیالے گرہ گیان بیبھاگ کیوں تو ہر سال کسی گاؤں میں جا کر اس دیوست کو سیلیبریٹ کرتا ہے مہیلاؤں کو جاگروک کر کے لیکن اس بار بیبھاگ نے بچوں کو چنا ہے بچوں کے بیچ کارکرم ہو رہے ہیں تو بچوں کے ساتھ ہی سکول ٹیچر بہت انوال ہو کر اس کارکرم چاہیے کھانے سے پہلے کھانے سے بات چیز بچوں کو پتا چیز بچوں برش کرنا چاہیے اور کچھ جو جانکاری بچوں کو دودھ میں کیا ہوتا ہے کسی چیز سکوند کی کمی پوری ہوتی تھوڑے ٹھوڑے ٹھوڑے ٹھوڑھ کیونکہ کمی 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 K deeper کچھ کمی کم siege جو بچوں ہمم بچوں سکول کمی چیز سکول سکو سکو شو بچوں سب ہر ہوتے ہیں سیمیناس و ورک شاپس بڑے لوگ کے ساتھ بچاری مرش تو سب ہی کرتے ہیں آپ نے خود تیکھا ہوگا بچوں کے ساتھ کام کرنے میں ایک 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 ہے کہ آپ سب تھکان وکان بھول گئے ہو اور انورگنائز یا ارگنائز جیسا بھی ہو بچوں کے ساتھ کام کرنے ہمیشہ سے بہت اچھا رہتا ہے تو یہ سب کوئی جو اگر آپ 2-3 دن سے لگتا ہے ہم کافی دائم سے تیانی کر رہے تھے اس کی سب آپ نے دیکھا کہ بہت سارے کمپیشن چھل رہے ہیں چارٹ کمپیشن کلر فیل کرنے کا کمپیشن ہے چھوٹے بچوں کا سبجیاں مگرہ مگرہ ایڈنٹی فائی کرنے کا ہم سب خرید کے لائے چھوٹے بچوں کو جو نرسری بچے ہیں ان کو دکھایا اس کو پہچانتے ہیں اس کا پہچانتے ہیں کہ وہ ہی ایک بیس ہے بچوں کا جہاں سے بچوں کو یہ انفرمیشن ہونی چاہیے تو اس میں بچوں کو کافی کچھ پتا تھا کہ یہ تاماتر ہے یہ بندی ہے یہ بہت چیزیں بہت چیزیں بتا ہے چائنڈ سائیکالوجی کو پورا دھیان میں رکھتے ہیں آپ نے اپنے کوئی چیزیں لے کر ہم نے ایج کے اکورڈنگ کیا ہے بہت چھوٹے بچوں کے لئے بہت سرل سی چیزیں کی وہ ایڈنٹی فائی کریں دیکھ کے اور تھوڑے بڑے بچے جو ہیں وہ چارٹ پوسٹر بنا رہے ہیں اور یہ جو بچے تھے جس میں نے بھی بتایا سیکنڈ تھرڈ کے بچے تھے تو یہ کوئیز بگرہ اور ایکسٹیمپور بھی تھا تھوڑے بڑے بچوں کے لئے جو وہیں پر ان کو کچھ ٹاپک دے دے تو یہ کومبینیشن آف ایکٹیوٹیز ہو گئی ہے بچوں بہت سندا آئی جو نے تو دوستو راستی پوسٹران سپتہہ کی ریڈیو ریپورٹ ہم آپ کو سنا رہے ہیں ساغر کیٹس اکیڈمی میں اتراخرن مکتبی سیوڈیا لے کے گرہ بگیاں بیبھاگ کے دوارہ راستی پوسٹران سپتہہ بنایا جا رہا ہے اور ساری فیکلٹی یہاں پر موجود ہیں اور ہم نے آپ کو بتایا کہ سب لوگ ہر فیکلٹی کے پاس جمعیداری ہے تو آئیے سنتے ہیں کہ کس کس طرح سے میم لوگ بچوں سے باتیں کر رہے ہیں تو سنتے ہیں جیوٹی جوشی جی کو پیٹ مدرد ہوتا ہے نا ڈاکٹر کہتا کوڈرنگ پیتے ہوگے گرمی میں ہے نا تو اس نے کیوں کہ لیور انجائم بڑھ جاتے ہیں اس لئے منع کرتے ہیں کہ آپ کوڈرنگ مد پیجئے ہاں جوز پینے چاہیے جوز پینے سے کیا ہوتا ہے آپ کو آپ کو spouses پینے کی جگہے میں虎کا ہوا پینے چاہیے ہیں آپ کو موجودا تو سنترہ کیا آپ کی اس پینے چاہیے ہیں آپ کو کانسٹیپیشن کی پرابلم ہے یا کچھ بھی جیسے ہوتا ہے کبھی بولتا کہ پیٹ ساف نہیں ہوا کب جو رہی ہے بولتے ہو نا تو فائبر کھانے سے آپ کا پیٹ ساف ہوتا ہے تو وہ کس میں ملتا ہے آپ کو کسے آپ دال کھا رہے ہیں سبجی کھا رہے ہیں فروٹس کھا رہے ہیں اس سے آپ کو کیا ملتا ہے فائبر ملتا ہے تو اس لئے پرابر کھانا کھانا چاہیے تو آپ نے سنا کہ کس طرح سے بہت جدہ میننگفول باتیں ہو رہی ہیں اس کارکروم میں بچوں کے ساتھ میں بچوں کی بھاشا میں تو کارکروم میں آگے چلتے ہیں اور سنیتے ہیں ساغر کیڑس اکیڈمی کی برکھا میم کو first of all i would like to thank all the utrakhanda open university professor actually وہ یہاں آئے آج nutrition week نے celebrate کیا ہم سب بچوں کے ساتھ ہم seven teachers کے ساتھ ہمیں بہت motivation ملا انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ nutrition کتنا important ہے ہم سب کے لیے جیسے کہ آج کل کے بچے ہیں جو junk food fast food میں بہت بلیب کرنے لگے ہیں actually important کیا important یہ ہے کہ ہم کتنا کھاتے ہیں یہ نہیں important ہے ہم کیا کھاتے ہیں کیا food لیتے ہیں جس میں protein ہے minerals ہے vitamins ہے یہ سب fat سے دور جو food ہوتے ہیں ہمیں وہ سب لینا چاہیے انہوں نے learning کیسے کہ game کیسے کہ game کیسے ہم game کیسے سکھ سکتے ہیں کہ ہماری health اور diet کتنا important ہے so thank you so much ma'am for it تو دوستوں گھرہ وگیاندی بھاگ میں assistant professor ڈاکٹر پوجہ بھٹ کو سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں ہم ابھی بنا رہے ہیں national nutrition week اور ہم آئے ہیں یہاں پہ ساغر کیٹس کے garden سکول میں آئے ہیں تو یہاں پہ ہم نے الگ الگ گروپ بنا رکھے ہیں from nursery to eight تو فیلحال جو activity ہو رہی ہے اس میں کلرنگی activity ہو رہی ہے یہاں پہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ fruits and vegetables کو ریکنیز کر کے اس میں کلرنگ کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو بڑے بچے ہیں وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ poster making competition ہو رہا ہے اور مہم جو اس کی ساری theme ہے وہ nutritional based ہے تو کارکرم میں آگے بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں مونی کا دیویڈی جی کو جو کی assistant professor ہے home science department میں اور اس کارکرم کی سائیوں جگ بھی ہیں ساغر کیٹس کے گارڈن یہ ایک day boarding cool ہے تو بیسیکلی یہاں پہ قریب 20 سے 25 بچے day boarding میں بھی ہوتے ہیں جو لوگ لنچ کرتے ہیں وہاں پہ اور سناکس وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے تو ایک من میں تھا کیوں نہ شروعات ایسی جگہ سے کی جائے جہاں پہ بچے ہیں کیونکہ بچوں سے سماج بنتا ہے سماج سے راشتر بنتا ہے جیسے آپ کو پتہ ہے تو کیوں نہ بچوں کے ہیلتھ اور بچوں کے ہی نیوٹریشن پہ بچوں کے اہار پہ اس پہ فوکس کیا جائے بیسیکلی اور ابھی کیا کیسے جائے کیونکہ بچے وہ اپنے پیرنٹ سے ضروری شیئر کرتے ہیں تو ہمیں لگا کہ کچھ کچھ بچوں سے ایسا باتیں کہیں جائیں جو ان کے جو معصوم سا من ہے شاید وہ سے گرسپ کر سکے تو ان کے حساب سے ہم نے کچھ ایکٹیوٹیز پلان کی ہم نے ایسا سوچا کہ کچھ ایسی چیزیں بنائی جائیں بچوں کو انوالمنٹ ہو بچے بنائیں نہیں لیکن گھر میں بتائیں کہ ماما یہ کھانا ہے مجھے ایسے نہیں رہتے ہیں that is the fact کیونکہ میرا خود کا بچہ ہے تو ان کو کسے ہم کھل کھل میں کھانا کھانا سکھا دیں کسے ہم کھل کھل میں بتائیں کہ یہ چیز اچھی ہے بیٹا اس کو ایسا کو ایسا کو ایسا کو ایسا کو ایسا کو یہ مت کھاؤ یہ جنگ فوٹزین یہ مت کھاؤ یہ فروٹسینے کھاؤ کیسے ایک انٹرسٹ اندر سے پیدا گیا کیونکہ جب انٹرسٹ ہوتا ہے ان کو یہ سب سے پہلے عادت ڈالنی ہے کہ آپ اچھا کھاؤ آپ اچھا کھاؤ گے تو گھر میں اچھا بنے گا کیونکہ آپ ہی نہیں کھاؤ گے تو بنانے والے کا بنانا بھی یوزلس ہے تو بس ایک اسی پرینڈا کے ساتھ ایک اسی جذبے کے ساتھ ہم لوگ آئے ہیں آج ساغر کیٹس کے ایسا کو اس پورے پروگرام کو کرانے میں اس پوری جو ایک ہماری ایکٹیویٹی تھی اس کو کرانے میں میں ہماری جو ساغر کیٹس کے ارگارڈن سکول کی پرینسپل مام انکہ بہت بہت دل سے بہت آبھار ویکت کرتی ہوں مجھے پتا ہے وہ ایسے فرمالٹیز میں بلکل یقین نہیں کرتی ہو میرے کو یہ بھی بولتی کہ آپ کو کبھی بھی کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرانے ہو تو یہ موسٹ ویلکم بسٹل ایک تھانکس بانتا ہے تو تھانکس ٹو موسٹ انترابند مادم اور موسٹر پرشانت پانت جی جنہوں نے اپنا بہت سارا سمئے اور بہت ساری جن کے اندر ایک ٹیکنولوجی جو ایک نولیج جس سب کچھ مینج کرتے اس کے لئے اور لاس بٹ لیس یہاں بچے تیچر سب میرا بہت بہت دھنیواد ہمارے ہوم سائنس ویبھاگ کی اور سے بہت دھنیواد تو مونکہ دیویری جی کو اس وقت آپ نے سنا اور آپ نے جانا ساگر کٹس اکیڈمی کے بچوں کے ساتھ میں راستی پوشن سپتہ کو منائی جا رہا ہے تو آگے بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں ڈاکٹر دیبی کا ورمہ کی بات دیا تو وی آر وی ہی بچے ہیں اور اتنے اچھے سے انہوں نے ایکٹیویٹی کی جیسے ہم نے ٹاپکس رکھے تھے میرا روٹین میرے سکول کا ٹیفن پہاڑی بینجن داتوں کی صفحہ کی ضروری ہے کو ل رنگ سے نقصان کیا ہے موبائل دیکھتے وقت کھانے کے دوستو سب سے دو بات ہم نے سون لی لیکن بچوں کو آخر کارکرم کی سنتے ہیں بچوں کی جوانی سیدہ سیدہ کیسا لگا سب کچھ بہت اچھ لگا ہمارے ہیلتھ کے ہیلتھ ہیلتھ کھانے ہیلتھ سمجھا آپ کھانے بہت بہت مائنم گریم میں سیدہ سیدہ ایٹھ مائنم ساڈدہ مائنم بہت آپ مائنم سیدہ 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 مائنم دو بچوں سیدہ ہیلتھ مائنم ہمو تنسل ہیلتھ سیدھ مائنم جیس مہم مائنم بچوں محل بچوں بچوں مائنم میں نے دھرتی بنائی تھی اور وہ سرونگ سپون ٹائپ کا تھا اس میں فالوال رکھے تھے میں اس کا موٹی بھی تھا کہ ہمیں ہلی فوڈ کھانا چاہیے میں نے پوشٹر میں بھاگ لیا تو میں نے کارتھو نائی تھی چوڑ چس میں لکھا تھا کہ ہمیں نیوٹریسن والی چیزیں کھانا تھی ہے تو دوستو راستری پوشٹر سپتہا کی ریڈیو ریپورٹ ہم آپ کو سنا رہے ہیں تو ساگر کٹس اکیڈمی کے ڈائریکٹر پرسان پند جی کی باتیں بھی سنتے ہیں کہ ان کو کیسا لگا آج بسیدیالائی کا یہاں پر آنا اور بچوں کے ساتھ اس سپتہا کو منانا بہت اچھا پروگرام رہا اور کافی بیل اگر نائیس تھا بیل سٹکچرڈ پروگرام تھا اور بہت ایک انرجی دیکھنے کو ملی آج کے پروگرام میں اور میں سبھی لوگ کو دھنیواد کرنا چاہتا ہوں اوپن یورسٹی کے ڈائیکٹر سر کو اڈاپٹر جیتیندر پندر سر کو اور سارے ہی جو بھی ہمارے اوپن یورسٹی سے پروفیسرس آئے گیسٹ آئے ان سبھی کا دھنیواد کرنا چاہتا ہوں اتنے اچھے پروگرام کے لئے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے سٹاف کا پرنسپل امیم کا بچوں کا سبھی کا دھنیواد کرنا چاہوں گا بہت اچھا پروگرام رہا ہے تو دوستوں راستی پوشنٹ سفتہ کی ریڈیو ریپورٹ اس وقت آپ سن رہے تھے اپنی ریڈیو میٹری سنیتا بھاسکر کے ساتھ میں بہت اچھا لگتا ہے جب اس طرح کے دیوستوں کو ہم لوگ بہت میننگفل طریقے سے مناتے ہیں اور بہت زیادہ بہت دیکھ جوگالی نے کر کر ایسی لوگوں کے بیچ بناتے ہیں جن کو کی ان کی ضرورت ہوتی ہے ہمارا جو سٹوڈنٹ ہے ہمارا جو ادیارتھی ہے وہ ہی ہمارے کل کے بھارت کی نیو ہے اس کا ایک سجگ ناغری کو اس کو بننا ہے تو وہاں سست رہے گا تو ہمارا دیش بھی انت ہوگا آگے بڑھے گا سمرد ہوگا تو اسی لئے بچوں کے بیچ اس دیوست کو منانا آج بہت جروری اور بہت موجود لگا تو اس ریڈیو ریپورٹ کے جریعے بھی آپ تک کی باتیں پہنچائی گئی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اپنا فیڈویک ہمیں جرور دیجیگا ہمارا ریڈیو ایک سامودائک ریڈیو ہے جس کی پہنچتے ریڈیو میں کیبل حلدوانی شہر تک ہے لیکن اگر آپ کہیں دور دراج پہاڑوں میں ہیں یا دیش کے کسی بھی انہی حصے میں ہیں وہاں اس ریڈیو کو سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کے جریعے آپ ان کارکرموں کو سن سکتے ہیں ہیلو حلدوانی نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے فیس بک پیج ہے انسٹا اکاؤنٹ ہے آپ کی فیڈبیک کا بہت بے سبری سے انتجار رہے گا تیسی کے ساتھ اپنی ریڈیو مطر سنیتہ بھاسکر کو دیجے اجازت نمسکر